اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے آسما ریگولیشن ان میرین اینیملز زیادہ تر جو میرین اینیملز ہیں وہ آسما کنفرمرز ہوتے ہیں آسما کنفرمرز ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں یہ وہ اینیملز ہیں جن کا انٹرنل سارن کنسنٹیشن ایکسٹرنل انوارمنٹ کے برابر ہوتا ہے تو اگر ہم ان کی چیلنجز دیکھیں پرابلمز دیکھیں تو ان کی سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ جب یہ آسماسی ذریعے پرمیابل سرفیس سے واٹر روز کرتے ہیں تو انہیں اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کے جسم میں سارٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ فریش واٹر میں میرین واٹر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں واٹر روز کرتے ہوئے ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں دوسرا یہ کہ ان کی بوڈی میں سارٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سمندر کا پانی کرتے ہیں تو اس کے سب سے پہلی ایک جمپل ہے میرین انویٹیو بیٹس میرین انویٹیو بیٹس جو ہیں وہ زیادہ تر آسما کنفرمرز ہوتے ہیں ان کا انٹرنل سارٹ کنسٹریشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بلکل برابر ہوتا ہے دوسرا ہے ہیک فیشیز ہیز فیشیز ایک آئیسو ٹونک ہوتی ہیں آئیسو ٹونک وہ جس میں سولیوٹ اور سولونٹ کی کنٹریکشن جو ہے وہ سیم ہوتی ہے تیسرا ہے کارٹیلی جینس فیشیز کارٹیلی جینس فیشیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے سارٹ کنسٹریشن کو لو کر دی ہیں سمندر میں رہتے ہوئے وہ لو اس طرح کرتی ہیں کہ وہ اپنے کیڈنی سے سارٹ کو ایکسٹریٹ آؤٹ کرتی ہیں سارٹ ان کی کیڈنی میں نا ایک بومینز کیپسول ہوتا ہے اور بومینز کیپسول کے ساتھ ٹوبیولز لگی ہوئی ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ کیڈنی سے سارٹ جو ہے وہ ٹوبیولز میں ہوتا ہے اس کے بعد گلز کے ذریعے بوڑی سے باہر نکلتا ہے وہ سارٹ سے ہوتے ہیں دو ایک ہوتا ہے سوڈیوم اور ایک ہوتا ہے کلورائیڈ اور ان میں ہوتا ہے کہ سارٹ ایکسٹریٹنگ اورگن ہوتا ہے جیسے ریکٹل گلینڈ بھی کہتے ہیں ریکٹل گلینڈ سے یہ سارٹ ریموو کرتے ہیں ڈائیسٹیف ٹیک میں اس کے بعد بوڑی سے ایجیشن کے ثروب خارج کر دیتی ہیں چوتھی اس کی ٹائپ ہے بونی فیشیز بونی فیشیز جو تھی نا وہ پہلے فریش فورٹر میں رہتی تھی اس کے بعد یہ میرین و لائف میں آگئی انہوں نے اپنے آپ کو میرین و لائف کے مطابق سیٹ کر لیا سمندر کا بہت سارا پانی پی کر ابھی اپنے اندر سے جو سارٹ ریلیز کرتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ یہ کنسٹریٹرڈ ہیورین ڈسچارج آؤٹ کرتی ہیں اس کے ذریعے ان کا جو سارٹ ایکسکریشن ہے وہ بہت زیادہ لوس ہو جاتا ہے اور جو پانی ہے وہ بہت کم مقدار سے ان کی باڈی سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی انوائرمنٹ آف میرین اینیملز آر آسمو کنفرمرز زیادہ ترجم میرین اینیملز ہیں وہ آسمو کنفرمرز ہیں پرابلمز دی میہیف پرابلم آف لوزنگ وارٹر تھرو دیر پرمیبل سرفیس بائی آسموسیز یہ جب پرمیبل سرفیس کے ذریعے وارٹر لوس کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے دوسرا ہے سمندر کا پانی پینے کی وجہ سے ان کے جسم میں جو سارٹ کی مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مرین آرگنیزمز ہے ویریس اڈپٹیشن فور ریگولیشن آف آسموٹک پریشر مرین آرگنیزمز جو ہوتے ہیں وہ آسموٹک پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سے طریقے اپناتے ہیں ایک زیادہ ترجم میرین انوٹی بیٹس آر آسمو کنفرمرز زیادہ ترجم میرین انوٹی بیٹس ہیں وہ آسمو کنفرمرز ہوتے ہیں جو ہیگ فیشیز ہیں وہ آئیسو ٹونک ہوتی ہیں ان کا سلیوٹ اور سارٹ کنسٹریشن بلکل سیم ہوتا ہے جو کارٹیجنس فیشیز ہوتی ہیں وہ اپنا سارٹ کنسٹریشن مینٹین رکھتی ہیں ان کی کڈنی سے سارٹ ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے سارٹ لائک این اے ان سی اے آر ایکسکریٹ تھرو گیلز جو سارٹ ہے جیسے سوڈیم ہے اور کولورائیڈ ہے یہ گیلز کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے ان کے پاس سارٹ ایکسکریٹنگ آرگن ہوتا ہے جسے ریکٹیل گلینڈ کہا جاتا ہے جو سارٹ ریمو کرتا ہے ڈائیسٹیو ٹریک ہے جو سارٹ ریمو کرتا ہے ڈائیسٹیو ٹریک ہے جو باڈی سے ایجیشن کے طرور باہر نکلتا ہے نیکسٹ ہے بونی فیشیز آر ڈیسنٹس آف فریش وارٹ آنسیسٹر آنڈ دین بکم میرین بونی فیشیز دو تھی وہ سب سے پہلے فریش وارٹ میں رہتی تھی اور بعد میں وہ میرین لائف میں شامل ہو گئی انہوں نے اپنے آپ کو سمندر کے مطابق ڈھال لیا ہے سمندر کا بہت سارا پانی پی کر اور ابھی اپنے جو سارٹ کنسٹیشن ہیں وہ مینٹین کرتی ہیں کنسٹیشن ڈیسچارج آؤٹ کر کے تو ان کے پاس زیادہ سر سے ہوتا ہے وہ سارٹ جو ریلیز آؤٹ کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ مینیمم آٹر لوس ہوتا ہے موسیقی